پھر لگاؤ اس سائیڈی سائٹ کچھ بھی نہیں بولے گا سپیڈ چیک کریں آپ السلام علیکم بھائی لوگ کیا حال چاہ رہے ہیں آپ کے آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اگر بھائی لوگ چینل بنی ہوئے بجار جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بے لائکو سپریس کریں حال پہ کلک کریں تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو آپ کو نوٹفکیشن کے ذریعے مل سکے بہت ہی مزہ آتا ہے گرمیوں میں دوپیر کو نیند کرنے کا اس وقت ساڑھے چار بج رہے ہیں اور ابھی بلوگ سٹارٹ کر رہا ہوں سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ احسن بھائی گھاس کاٹ رہے ہیں اور انجد بھائی شہر گئے ہوئے ہیں سارے جو چھوٹے ہمارے بی بھی ان کو باندھنا ہے چھاؤں میں بندے ہوئے ہاتھ بھی کاٹ رہے ہیں بھائی ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں بھائی لوگو اور درا یاریسی حرکتیں دیکھیں بڑا بات تمید ہے یہ راجہ نا یہ دیکھیں ہاں کیا ہوا چلو 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 بات تمید یہ دیکھیں ہوسین ڈال رہا ہے بکریوں کو گاہ ڈالو ڈالو بیچ میں ڈالو ادھر ادھر ڈالو چچو درمیان میں درمیان یہ ایسے نہیں ڈالو سارا ڈال تو بس یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں یہ تو یہ کھا لے گی اے پاگل ایسے نہ ڈالو تم اس سارا ڈالو اس سارا ڈالو اس طرف اس طرف اٹھا کے اس طرف ڈالو یہاں سے اٹھاؤ چلو یہاں سے ہاتھ بھی کم لائے ہو تم بیل کے پاس جاؤ جاؤ حسین ہاتھ لگاؤ اس کو پھر لگاؤ اس ساڑ اس ساڑ یہ اچھ بھی نہیں بولے گا چندہ آپ کو ہاتھ لگائیں چندہ 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 ما شاہ اللہ بھائے لوگو ابھی راجہ صاحب جو ہے نا ویٹ کر رہے ہیں فیڈ کا فیڈ کا ویٹ ہو رہا راجہ صاحب راجہ صاحب ابھی ٹائم رہے گے راجہ صاحب بیس منٹ رہے گے ہیں بیس منٹ آپ کو بھی فیڈ کا ویٹ ہے ابھی ملے گی ابھی ملے گی تھوڑی دیر تک مل جائے گی آپ دونوں کو فیڈ اور راجہ صاحب تمہیں بھی بھائے لوگو ابھی راجہ صاحب کو فیڈ اسی لیے لیٹ ڈالتے ہیں کیونکہ گرمیاں ہیں بہت زیادہ دھوپ ہوتی ہے جہاں ان کی کھر لی ہے اور ویسے بھی بارہ گھنٹے کے بعد فیڈ ڈالنی چاہیے بارہ گھنٹے سے پہلے نہیں ڈالنی چاہیے بارہ تیرہ گھنٹے بعد آپ فیڈ ڈالیں گے جانور کا حادمہ اچھا ہوتا ہے سمجھ رہے نا اگر آپ کے بعد بھی جانور ہیں تو آپ بھی ایسا پلان بنائیں اپنے جانوروں کے لیے فیڈ کا میکسیمام بارہ گھنٹے ہونے چاہیے پھر بارہ گھنٹے کے بعد فیڈ ڈالنی چاہیے اس سے پہلے نہیں یہ دیکھیں بھائے لوگو اس ٹائم فیڈ ڈالتے ہیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ان کو فیڈ ڈالے ہوئے دن بھی تھنڈا ہو جاتا ہے گرمی کام ہو جاتی ہے پھر یہ جو ہے نا آرام سے فیڈ کھاتے رہتے ہیں ساتھی اور نواب نواب صاحب اور ابھی ہم نے جو ہے نا ہماری یہ جو چھوٹے دو بیبی ہیں پنکی اور چنکی یہ کمزور ہو رہے تھے ان کو بھی ابھی بھوسہ ڈالتے ہیں اس میں جو راجہ اور نواب کو فیڈ ڈالتے ہیں وہی مکس کرتے ہیں اس میں ابھی ان کو بھی یہی کھڑا رہے ہیں یہ لگ رہے کھا چکے ہیں دونوں ان کو بھی یہی رکھتے ہیں یہ دیکھیں بھائی لوگو آپ یہ ہمارے چاچا ملدور ہیں سپیڑ چیک کریں آپ چلیں پھر بھائی لوگو یہ تھے ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی اور یاران دوستوں کے ساتھ چلیں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویلاؤگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ